موسیقی 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 تو کس طرح start کیا آپ نے اچھا یہ جو پوری ایک چیز جیرنی میں کیونکہ اپنے سوال پوچھا ہے تو بہت مشکل ہوگا اس کو تھوڑے سے الفاظ میں اس کو اس طرح سے بیان کر دوں لیکن کیونکہ سکول کے ہی دنوں میں انسان کو اپنے پر فارمنگ آرٹس کا شروع اچھا ٹھیک ہے ایسے میڈیمز ہیں جس کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا صحیح اپنی فیلنگ اور اموشن کو انسان کو موقع ملتا ہے کہ کہ وہ جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا اور یہ میرا خیال ہے شروع سے ہی جب آپ ایک فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک سٹارز کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اپنے لیجنڈز کو اپنے سامنے ہمارے ماشاءاللہ زبردست لیجنڈز پاکستان کے گزرے ہیں ان کو دیکھ کر جو انسان کو پھر ایک شوق ہوتا ہے تو وہاں سے ہی ساری جرنی کس کو زیادہ سنتے تھے کس کو زیادہ پسند کرتے مجھے تو کیونکہ مجھے نازیا اور زہیب دو ایسے لوگ تھے جو کہ ہمیشہ سے مجھے اسپیشلی نازیا حسن ایک زبردست پاکستان پاکستان کی اور میرا خیال ہے جس کو ہم خاص طور پر فالو کرنا شاہی ہے دیکھنا چاہی تو اس کے لئے ہمارے میدی حسن خان صاحب ہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اخلاق احمد صاحب ہیں اے نیر صاحب میرے پرسنل فیوریٹ ہیں اگر دیکھا جائے تو سجاد علی سجاد علی آپ کے بھی بھی ہوتا رہتا ہے پسندیدگی میں چینجنگ زات ہی رہتی ٹائم کے ساتھ ساتھ لیکن سجاد علی سدا بہار اسے لئے ایتنے ہمارے جب اندا ہمارے مجھے ایتنے ہمارے کامل جیسے کس طرح اس کے بطر ان کے yes وقت کو اس کیا دیا گیا رہی ان خطف خواب دیگا لیکن کس طرح کا یعن رہ سمیت مطلب ہے میں بسیقی پاپ اور روک مجھے پاسکتا ہے اگر بیکن اس میں کیونکہ ہمارے روک باندز جنون کو لیے لیے پاپ میں ویٹل ساینس کو بے لیے وہ بہت زبردست ہمارے تھے لیکن احمد رشدی صاحب سے اور احمد رشدی صاحب کا نام اچھا وہ بہت زبردست کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح ارمان ایک فلم آئی تھی پاکستانی میں اس میں واہید مراد صاحب ہمارے سوپرسٹار چوکلٹ ہیرو جن کو کہا جاتا ہے وہ جس طرح پر فارم کرتے تھے آکر اس کے پیچے جو آواز ہوتی تھی احمد رشدی صاحب کی وہ لٹریلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جس طرح واہید صاحب کو دیکھا ہے تو جیسے آپ نے ساتھ کہ آپ کو مہدی حسن ہی پسند ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک ٹریک ان کا بھی ہو رہے ضرور ان پر ایک ٹریک ہے دنیا کسی کے پیار میں وہ میں آپ کو سنا ہوں چالیں گے دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ہو با ہے دل میں وہ اوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں دنیا کسی کے پیار میں ہوتا ہے تم بادشاہِ حسن ہو حسن جہان ہو جانِ وفا ہو اور محبت کی شان ہو جانِ وفا ہو اور محبت کی شان ہو جلوے تمہارے حسن کے تاروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ہو با ہے دل میں وہ اوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں دنیا کسی کے پیار میں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی خوبصات بہت اچھی آواز دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جب آٹسٹ بنتا ہے صحیح طریقے سے تو جب تک اس کو درد نہ ہو تو یہ چاہے درد محبت کہو یا مار کہو تو درد کی ویسے ہی سو راتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب مجھے بتائیے کہ آگے کیا پلانز ہیں آپ کے آگے بلکل انشاءاللہ میرا کام اپنا مارکٹنگ اس کو میں لے کر چلتا ہوں اس کو میں کرتا بھی ہوں لیکن آگے زاہری بات اپنے singing کو میں آگے لے کر ساتھ ساتھ چلنا چاہوں گا اور اپنے میرے original tracks انشاءاللہ میں کام بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہمارے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں لگتا ہے کہ آرٹسٹ کوئی اور کام نہیں کرتے شاہر صرف ٹی وی پر آ جاتے ہیں صرف اتنا ہی ان کا کام ہوتے ہیں کچھ نہیں اور کر پاتے دیکھیں مولیبہ ماشاءاللہ آپ بھی آرٹسٹ ہیں اور جتنے بھی آرٹسٹ ہمارے سنگرز ہوتے ہیں اور اکٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے بچارے ہیں سنسٹیو لوگوں اور اپنے گرد و نوا میں جو بھی چیزیں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر they pick up things اور اس کو ایسا ہوتے ہیں تو آج کل کے دور میں آپ صرف ان چیزوں میں ریلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ انٹرپرنور ہر بندہ ہوتے ہیں آج کل کے دور میں آپ دیکھیں وہ کر رہا ہوتے ہیں اور اس کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتے ہیں یہ جو ایک چیز ہے ایک جینرل پرسپشن ہے بندہ اکٹنگ کر رہا ہے اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتا یہ غلط چیز ہے ہر انسان جو میں ہوں میں اپنی ساتھ مارکٹنگ کے چیز کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں اور بھی کافی چیزیں ہوتے ہیں بندہ انوالو ہوتے ہیں اس کو آپ یہ مینج کرتے ہیں مینج کرنا پڑتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ زندگی میں تو مجھے بتائیے ایکٹنگ بھی آپ کرتے ہیں اس میں کیسے انٹرسٹ ہوا یہ دونوں پیرلل ہی چل رہی تھی بلکل میں آپ کو بتایا کہ ایک موڈ اکسپریشن ہے کہ آپ جب مومنٹ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں سٹیج کی اوپر آتا ہوں تو ایک انرجی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس واپس ریفلیکٹ ہو گیا آپ جس انرجی سے گانا گا رہے ہیں یا پر فارم کر رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے انرجی سے انرجی سے ایک فارم سے دوسری فارم میں وہ چینج ہوتی ہے تو آپ جس انرجی سے آپ انرجی اپنے باہر ثرو کرتے ہیں اسی انرجی سے وہ واپس آتی ہے آپ کو زیادہ فورس دیتی ہے آپ کے انجوائیمنٹ بوسٹ ملتا ہے لیکن زیادہ مشکل کیا لگتا ہے آپ کو ایک تنگیا پھر سنگنگ میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں خاص طور پر لائیو لائیو میں کہوں گا جب آپ پر فارم کر رہے ہیں لائیو میں لائیو میں مارجن ہوتا ہے کہ آپ کٹ کر لیتا ہے بلکل بلکل لیکن تھییٹر میں لائیو پر فارم میں آپ کے پاس مارجن نہیں تو آپ اسی لئے کہتے ہیں لائیو پر فارم ہوتے ہیں تھییٹر ایکٹر ہوتے ہیں وہی پکے ہوتے ہیں بے سے ہماری پرانی ایکٹرز تھے ایون سٹریٹ تھییٹر گو کر رہے ہیں لوگ جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بے سکلی ان کا ایک ڈیالوگ ڈیلیوری ہوتی ہے اور جساں آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت پختہ ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے اسی طرح جب آپ جو لائیو سنگرز ہوتے ہیں جو پرانے زمانے میں آپ دیکھیں جتنے بھی پلی بیک سنگنگ میں یہ جو گانے ریکارڈ کیے جاتے تھے وہ سارے لائیو اورکیسٹر کے ساتھ ایک ذرا سے غلطی ہو گئی تو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے بالکل ایسے ہی ہے تو نساد اگلا کونسا آپ ٹریک ہمیں سنانے والے ہیں میرے پرسنل فیورٹ وائٹل سائنز بھی ہیں جنید جمشید بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب میرے پسند ہیں ضرور ضرور ایت بار بھی آہی جائے گا ملو تو سہی راستہ کوئی مل ہی جائے گا چلو تو سہی چلو تو سہی ایت بار بھی آہی جائے گا آہی جائے گا دھوپ میں کھڑا جل رہا ہوں میں سایا دو مجھے یہ میرا جنوب یہ میری جلل ہے میری سدا میری ایت بار بھی آہی جائے گا آہی جائے گا کیا بات ہے جناب بہت خوبصورت ایک تو ٹریک ہے اور آپ نے اس کو گیا بھی بہت خوبصورتی سے ہے تو سادھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے یہ والی فیلڈ میں بہت نوجوان نسل بھی اس طرف راگب ہوتی جاری ہے رجان بڑھتا جارے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے بھی بھی مل رہی ہے اس انڈسٹری میں آ کر دیکھیں اس وقت میں اگر آپ کو نوجوان کہوں گا تو شاید لیکن ہاں نوجوان ہو نہیں جوان کے اثر لیکن مشکل ہے مشکل کمپیٹیٹیو انوارمنٹ ہے اور کافی چیلنجز بھی ہیں لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی وجہ سے ان کو ہلپ بھی کافی زیادہ بھی ہے ان کو بہت زیادہ ایک بوسٹ ملا ہے اس کے لئے میرے اگل آج کل کے دور میں لیکن پوائنٹ ایس کہ اگر آپ اپنا جانرہ ڈیفائن کر لیں کہ آپ کس جانرہ میں آپ کی سٹرنٹھ کیا ہے اور آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز کی قولیٹی اور آپ کو کس طرح کی گانے بسندے گانا تو وہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے لیکن محنت continuous practice and persistence یہ ڈیفائن کرتا آپ کی سکسٹر لیکن موقع ملتا ہے اپ ایک سوشل میڈیا سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو اگر ہم نے پروفریشنل ہی آکے اس چیز کو پرسیو کرنا ہو تو بچوں کو موقع ملتا ہے کہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے یہ بڑا واقعی آپ کا سوال بہت valid امونیبا اور یہ واقعی ایک ٹف چیز ہے کیونکہ موقع ملنا کوئی آپ کو موقع دے گا نہیں آپ کو موقع خود کرنا پڑا آپ کو اپنے لئے آج کل کے دور میں جساں آپ کہتے ہیں کہ it's like a self help تو آپ کو خود اس طرح سے محنت کرنا پڑے گا identify کرنے پڑے گا کونسی ایسے platforms ہیں جو کہ آپ کے لئے suitable ہیں اور وہاں پہ آکے بے شکر آپ نے گانا گانا ہے تو ان کے اوپر آپ کو گائیں آپ اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے باقی اللہ تعالی انشاءاللہ ہے کرنے والا لیکن آپ کی محنت بھی درکار ہوتی ہے لیکن ہماری انڈسٹری ابھی بہت پیچھے میں یہ ہی کہوں گے اگر ہم اپنے پڑوسی ملک ہے ہمارا بھارت ہے اس سے پیچھے ہیں لیکن کیا یہاں پہ پروفیشنل لوگوں کو سکھایا جاتا ہے اگر سیکھنے کے ہاتھ تک دیکھا جائے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی سیکھنے والی استاد کا ہونا بہت ضرور ہے کہیں بھی اگر آپ نے کسی چیز کو بھی لے کر آگے چلنا ہے تو یا تو آپ کی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کسی کو کوپی کرنا ہے انسپائر ہونا ایک کمپلیٹلی ڈیفرن چیز ہے اور کہیں بھی مجھے کوئی میوزک اچھا لگے کوئی سنگر اچھا لگے تو میں اسے انسپائر ہو جاتا میوزک سیکھنا بہت ضروری ہے گانا سیکھنا اگر آپ نے پراپر اس کی فارمل نہیں بھی تو ہمارے جو لیجنڈز ہیں اگر میں کہوں گا استاد بڑے غلام اللہ ماف کرے کہ ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہم لوگ ہو سکتے روشن آرہ بیگم اگر ہم لے لیں اگر اس میں لے لیں تو یہ بہت بڑے نام ہے ان کے بیچے بہت ریاز ہے تو یہ بقاعدہ کتنے گھنٹوں ریاز کرتے تھے ایک چھوٹی سی چیز ہے روشن آرہ بیگم صاحبہ کا واقعہ کہ ان کی بلی کے پاؤں میں گھنگرو تھا ایک وہ ان کو کہیں لگا کہ یہ بے سورا تو انہ نے پہجان لیا کہ اس میں سور نہیں ہے اس کو بدل ہویا اس طرح ان کی سنس تھی کانوں کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان بے تالہ نہ ہو تال کے اندر ہماری ڈیفائنڈ ہوتا ہے وہ اس کے اندر رہنا بہت ضروری ریدم میں رہنا ہر چیز دنیا میں آپ دیکھیں پلانٹری ہمارا جو سسٹم میں وہ ایک ریدم کے تحت بے شکت تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے سائنٹیفکلی بھی میوزک کی بہت زیادہ value اس کی فارمل ٹریننگ یا آپ دیکھیں کہ اس کا سیکھ لیں وہ بہت امپورٹن ہے دوسرا جاتے جاتے ساتھ آپ کا نیا ٹریک ہے ہم وہ بھی آپ سے سننا چاہیں گے لیکن اس کے بعد میں بتائیے کب بنایا وہ کب ریلیز کر رہے ہیں آج ہی ریلیز ہو رہا ہے ہمارے اس پلاتپارم سے دیکھیں میں آپ کی خوبصورت پروگرام اور زبردست چانل پر میں پہلی دفعہ اپنا جو گانا ہے اس کو بقائدہ ٹریک میں یہاں پر لانچ کرنے لگا ہوں اور گانے کا نام احساس ہے اس کے لیرکس میرے احمد بلال ایک بہت پیارے دوست ہے اور آسف منیر ایک کمپوسر ہے پھر وہ آپ ہمیں سنائیے گا لیکن تانکیو سو مچ فور یہاں پر آئے اور ہمارا ویکنڈ آپ نے اور بھی اچھا بنا دیجئے مجھے اب آپ نے اجازت دینی جاتے جاتے ساتھ کا جو ٹریک ہے وہ سنتے جائیے مطاف ہے مجھے پیارے مجھے پیارے مجھے ہیں میرے جیسے کبھی ویسے ہی کھانے لگا گھر کی دیوار سے کچھ گیت بہنے لگے خوشک پیڑوں پہ کچھ غاب رہنے لگے پھر سے میں جینے لگا تیرے ساتھ اڑنے لگا تیرے نام کی دور سے جڑنے لگا کوئی تو احساس ہے یہ جنموں کی پیاس ہے میں دنیا سے کیوں ڈروں جو تو میرے پاس ہے کوئی تو احساس ہے یہ جنموں کی پیاس ہے میں دنیا سے کیوں ڈروں جو تو میرے پاس ہے دنیا سے کیوں ڈروں جو تو میرے پاس ہے دنیا سے کیوں ڈروں جو تو میرے پاس ہے میں دنیا سے کیوں ڈروں جو تو میرے پاس ہے میں دنیا سے کیوں ڈروں جو میں پہلے تھا کبھی اب وہ نہیں رہا کسی سے بھی کہنا پا تجھ سے جو کہا تیری یہ امانتیں تھی میرے جو بھی گیت تھے تجھ کو ہی گایا موسیقا موسیقا موسیقا